اس وقت جو چل رہی ہے چیزیں میں سمجھتا ہوں پنجاب کے حوالے سے بھی آپ دیکھا کہ پرائم نسٹر نے جو اسٹیٹ میٹ دی کہ آڈٹ کے حوالے سے ساری چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے کہ جو آڈٹ کی جائے اور دس سال کی آڈٹ کی جائے کہ ان دس سالوں کے اندر کیا ہویا کیا پایا کہاں سے لون ملے کہاں پہ ایکسپینڈیچر ہوا کہاں پہ کرپشن ہوئی اس کی آیا فرانزک آڈٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کی آڈٹر جنرل کے اس کے اوپر رمارس کیا ہے کیونکہ بدقسمت ہی ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ پرانا ہم پانچ پانچ سال پیچھے چلتی ہیں یہ جو ایک میسہ کے جمہوریت میں کانسٹوشنل نہیں میسہ کے جمہوریت میں ایک بائنڈنگ تھی جو ایک میچل اگری میٹ تھا محترمہ اور میاں صاحب کے بیچ میں کہ پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کا چیرمن جو ہے وہ آپ پوزیشن کا منع بنے گا تو اس کے پیچھے تھیم یہ تھی کہ اسی سال گورنمنٹ کے جو کام ہوں گے اس کی آڈٹ ہوتی جائے گی وہ پبلک اکاؤنٹ مگر اب تو پبلک اکاؤنٹ کامیٹی پانچ سال پیچھے چلتی ہے تو اس ورے جو پیپلز پارٹی کے جب سائن خرشیچاہ کہ لاسٹ یر جب وہ آئے پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کے چیرمن تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ساری آڈٹ وہ کر رہے تھے اس ورے سے کچھ بھی سامنے ظاہر نہیں ہوا تو آج کیوں نہیں اس چیزوں کو فوکس کیا جائے کہ ان دس سالوں کے اندر کہاں کہاں پہ گلتیاں ہوئی ہیں کس کس چیزوں کو دیکھا جائے تو پنجاب کے حوالے سے بھی کے پی کے حوالے سے بلوتستان کے حوالے سے گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے آپ ان چیزوں کو انٹرمکس نہیں کریں اس وقت جو سندھ گورنمنٹ جو ٹارگیٹ بنا ہے وہ اس وجہ سے بنا ہے کہ دس سالوں کے حوالے سے ایف آئی اے نے جو جی آئی ٹی جو بنائی ہے سپریم کورڈ نے ایف آئی اے نے اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیل مانگیا ہے جس کے اندر باون ارب روپے کے قریب جو ہے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کراچی کے اندر پراپٹیاں ان سے خریدی گئی ہیں اور انہی پیسوں سے خریدی گئی ہیں اس وجہ سے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تاون کیا جائے مگر جب تاون نہیں ملا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جمعہ کے دن میں خود جا کے وہاں پہ بیٹھتا ہوں چیف انیسٹر سے بھی پوچھتا ہوں اور چیف سیکریٹی سے پوچھتا ہوں مگر پھر بھی چیف جسٹس صاحب نے مسئلہ مجھ سے ہے آپ پکڑ میرے دوستوں کو رہے ہیں دیکھیں مسئلہ کسی سے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کانون رول آف لا ہونا چاہیے آپ جس جس کے نام آئیں گے جو اشار بندے ہوتے ہیں وہ اپنے نام نہیں رکھتے ہیں جس جس کے نام آئیں گے جو